دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں چالے سوئی پچیز ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ شکین پر دیکھ رہے ہیں اسی موڈ کو ڈسکس کرنے والے ہیں فرنٹ لبیشن کی بات کریں تو آپ کو پروپر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو گرین ایریا چھوٹا سا پارک بھی ملتا ہے اور فرنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو فرنٹ ہے اور یہ تری سائٹ کلوجڈ ہے اگر ہم بات کریں تینوں سائٹ سے تو تینوں سائٹ یا تو گھر بنے ہوں گے یا آپ کا کوئی بھی کلوجڈ ایریا ہے صرف فرنٹ سے آگے سے ہی یہاں پر اوپن ہے اور اس میں میں نے گراؤنڈ اور فش فلور کریٹ کیا ہے تو ہمارے سبسکرائبر تھے ان کے کہنے پر اس موڈل کو چالیس بھائی پچیس فٹ میں میں کریٹ کر رہا ہوں اگر آپ نے بھی تک اس مال آس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور اس موڈل کا جو اگر ہم بات کریں کوشٹ کی تو وہ بھی میں بتاؤں گا اس موڈل کو بنوانے میں آپ کو کتنا پیسہ خرچ ہوگا اور کیا کیا چیزیں آپ کو لگیں گی کتنا میٹریلز آپ اسے استعمال کرنے والے ہیں تو اگر اسے میں جوم کرتا ہوں تو اس سے آپ کو اس کا پروپر جو بھی ٹیکشر میں نے یوچ کیا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے ونڈو بغیرہ جو بھی ریلنگ ہے یا گریل کی استعمال کی ہے وہ سارا آپ پروپرٹی سے دیکھ پا رہے ہیں تو بہتی لو بجٹ پلان ہے حالانکہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہاں ٹیکشر نہیں اوچھ کرتے ہیں تو فرنٹ جو مینڈور ہے یہ ہے آپ کا اور یہاں پر میں نے ایک گیسٹ روم دیا ہے جس کا بھی دور بہار سے دیا اور سارا ساتھ ایک ونڈو دیا ہے ونڈلیشن کے لیے تو گراؤنڈ فور کے اگر بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور اسے دور سے جو مین گیٹ ہے یہاں ساپنٹری کریں گے اور سارا ساتھ یہ ایک گیسٹ روم ہے اس کے لیے دور دیا ہے اور یہ ونڈو دیا ہے تو مینڈور سے جیسے آپ انٹری کرتے ہیں گھر میں تو یہ آپ کا پورا پلان دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک بڑا سا ہال ملتا ہے اور یہ گیسٹ روم ہے جو میں نے بہار سے دور دیا ہے تو اس کے لیے آپ یہاں سے آئیں گے اور اس کے بعد میں نے اندر بھی ایک دور دیا ہے اب اندر سے بھی اس روم میں جا سکتے ہیں ایک ونڈو دیا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بڑا سا رنائے سٹارٹ کریں گے ٹرن ہو کر پھر سے واپس آتے ہیں اور یہ آپ کا ایک لیٹ اینڈ بات کا ایریا میں نے کورڈ کیا ہے بڑا سا اس کے ادھی کچین ایریا ہے یہ جو کی کچین میں نے اوپن رکھی اگر آپ اسے کلوز کرنا چاہے تو آپ اپنے یہاں پر وال کھڑا کر سکتے ہیں اور آپ اسے کلوز بھی کر سکتے ہیں اگر ہم لیٹ اینڈ کی بات کریں یہاں پر آپ کو ایک بیڈ روم ملتا ہے اور یہ بیڈ روم جو ہے اس میں اٹیجڈ میں نے ایک اگر ہم بات کریں لیٹ اینڈ بات دیا ہے اٹیج جسے استعمال کریں گے اور یہ آپ کا ڈریسنگ روم ہے آپ یہاں پر ڈریسنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا پارک یہاں پر دیا ہے اس پارک میں آپ انڈی کر سکتے ہیں ہال سے بھی میں نے دور دیا ہے سہست اس والے بیڈ روم سے بھی ایک دور دیا ہے آپ اس میں آ سکتے ہیں ایک ونڈو دیا ہے جس سے پروپر ونٹلیشن ہوگا ہوا وغیر آپ کا پاش ہوتا رہے گا تو چالیس بھائی پچھوٹ میں یہ آپ کا جو مکان ہے اس میں آپ کو دو بیڈ روم ملتے ہیں دو لیٹ اینڈ بات ملتے ہیں ایک کچن ملتا ہے اور ایک آپ کا ڈریسنگ روم شاہستہ سٹیئرز اور ایک ڈائننگ ہال بڑا سا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو چالیس بھائی پچاس میں یہ پورا گراؤنڈ فور کا ایریا تھا اس میں آپ کو ایک کرین پارک ایریا بھی ملتا ہے تو یہ پورا مکان تھا جو کی چالیس بھائی پچیس فٹ میں گراؤنڈ فور پر ڈسکس کیا اس کے بعد اگر ہم فرش فلور کی بات کریں تو فرش فلور پر یہ پورا موڈل آپ کا ہے جیسے آپ اسٹیئرز کے مدیم سے اوپر آئیں گے تو یہ اسٹیئرز والا ایریا ہے جس کو میں نے کورڈ کیا ہے اور یہ جو لیو ٹرنٹ سائیڈ میں آپ کا بیڈ ڈوم لیٹن بات کچین وہ سملر ویسا ہی ہے جیسا نیچے کریٹ کیا تھا یہ ڈور ہے جس سے آپ اوپر اندر انٹی کر پائیں گے اس کے بعد اور جو گیسٹون تھا ڈائننگ ہال تھا اس کو میں نے کنورڈ کر دیا ہے ایک بڑے سے ریلنگ کے ساتھ کورڈ کر کے یہاں پر ایک ایریا کورڈ کر دیا ہے ہال ٹائپ کا آپ اسے ایز ایروف استعمال کر پائیں گے جو پراپر طریقے سے آپ رویٹ لیٹڈ ہے اور یہ آپ کا گریل جو میں نے استعمال کیا ہے سٹیل پائف یہاں پر یوچ کیے ہیں جسے آپ بنوانے میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ پورا موڈل اگر ہم بات کریں چالیس بھائی پچیس فٹ میں بن کر ریڈیو ہوتا ہے لاش فلور پر میں نے یہاں پر اسے چھت سے چھت بنا دیا ہے جو کلر پھل ہے اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یہی پورا موڈل تھا چالیس بھائی پچیس جیسا ہی آپ کو لگا ہوں میں جرور بتائیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جرور کریں ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا جرور کریں اگر آپ اس کا اسٹیمیٹ کاؤسٹ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کتنا پیسہ لگے گا بنوانے میں تو آپ پلے اسٹور پر جا سکتے ہیں وہاں پر اپلیکیشن ابلیول ہمارے اسمال آس پلان نام سے اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور پورا آپ اسٹیمیٹ وہاں سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں